موسیقی 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 موسٹر شیئر سوس ڈالیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون سمولی چلی سوس ہاف ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس ہارٹ سوس ہے تو آپ ہارٹ سوس استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی بلیک پیپر پورڈر ایک پینچ اوریگانو ایک پینچ ریش چلی ہاف ٹی سپون وائٹ وینیگر ایک ٹی سپون سولڈ ام ڈالیں گے ایک پینچ ہیلو مسٹر ڈالیں گے آف ٹیبل سپون اب اس کو ہم کریں گے مکس اب چکن ہمارا ہو گیا ہے مارینیڈ اب اس کو ہم نے پکانا ہے گریل کے اوپر اگر آپ کے پاس گریل نہیں ہے تو آپ گریل پین ملتا ہے اس پہ بنا سکتے ہیں اس کو گھر میں آپ اگر گریل پین بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نانسٹک پین میں بنا سکتے ہیں نانسٹک پین بھی نہیں تو آپ طوی کے اوپر بنا سکتے ہیں ٹھے جی اب لگائیں گے ہم گریل پر چکن سب سے پہلے گریل پر آئل لگائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نے چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے فریزر میں چلر کے اندر رکھ دے اس کو رائپ کر رکھتے ہیں اس کے اندر ٹیسٹ آجائے اب ہم لگاتے ہیں چکن چکن ہم لگا جائے گریل کے اوپر اب ہم اس کی جو بریڈ ہے وہ ٹوست کر لیتے ہیں بریڈ کی ریسپی میں نے پہلے بنای ہوئی ہے وہی بریڈ میں استعمال کر رہے ہیں guards کےкая ہم نے تین پیسے کے لیے لیے ہیں اس کی ریسپی میں نے پہلے بنای ہوئی ہے وہی بریڈ میں استعمال کر رہے ہیں اب اس کو ہم نے کرنا ہے ٹوست اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ł По край میں پین میں کھلکا لگائیں تو آپ ٹوست نے uhan میں کریں لیکن ہم اس کو کریں گے یہ ایک پیسز کے ہم نے سینٹر سے کارٹ کے اس کو دو پیسز بنا دی ہیں چلی چکن ہمارا ہوگیا ہے تیار اب اس کو ہم نے اتار لینا ہے چلی بریڈ ہماری ہوگی ٹوسٹ یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم سب سے پہلے سوس لگائیں گے تینہ کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے سوس لگانی ہے آپ نے اب اس کو چھوڑی کے ساتھ یہ چھوڑی کے ساتھ آپ نے اس طرح سے اوپر لگا دینا جب آپ بائٹ لیں تو ہر بائٹ کے اندر آپ کے سوس کا ٹیسٹ آنا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سب کے اوپر کر دینا ہے چلی سوس ہم نے لگا دی ہے اب سب سے پہلے ہم لگائیں گے اس کے اوپر آئسپرگ آئسپرگ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صلاحات پتہ لگا سکتے ہیں صلاحات پتہ بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کھیرا ٹماٹر آنین کو آپ کرملائز کر کے وہ لگا دیں اس سے بچھا ٹیسٹ آئے گا اب ٹومیٹو لگائیں گے چار پیسز ہم نے اس طرح سے کوکمبر لگائیں گے چار پیسز اس طرح سے چار پیسز ہم نے لگا دی ہے سینٹر میں لگا دیتے ہیں اب چکن لگانا ہے اس کے اوپر اب چکن ہم نے لگا دی ہے اب اس طرح کرنا ہم نے ایسے اور یہ جو ٹیسرا ٹوست ہے اس کو اوپر ایسے دے دینا اب اس کی اپنے کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے کٹنا ہے اس کو ریڈا آپ نے کٹنی تو آپ کی چھوڑی جو ہے وہ تیز ہونے چاہیے یہ دیکھیں سیڈو سے ہم نے کٹ دی اب سینٹر سے ہم نے یہ دیکھیں اگر آپ دو پیس کرنا چاہتے ہیں تو دو کر لیں اگر آپ چار کرنا چاہتے ہیں تو چار آپ نے اس طرح سے کرنا ہے ہم نے چار پیسز کر دی ہے اب اس کے اندر ہم نے لگانا ہے پینے ٹوٹپک تاکہ یہ آپ اس میں جڑے رہے ہیں جب سرف کریں تو کسی کو تو نکلے نہ اس طرح سے ہم نے اس کو بورڑ کے اوپر دیکھیں اس طرح سے آپ نے سرف کرنا ہے یہ ساتھ ہم نے لگا دی پٹیٹو سیلٹ اور یہ ساتھ ہم نے لگا دی کیچپ گریل چکن سینڈوچ ہمارا تیار ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ